اتنی دعائیں اللہ سے مانگو سہر اور افطار میں اتنی دعائیں مانگو تھکا دو اپنے آپ کو دعا میں تھکا دو اب ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق دعاؤں کے ساتھ کچھ چیزوں کو اور جوڑیں تاکہ دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے نمبر ایک دعا قبول یقینن ہوگی نمبر ایک نمبر ایک پہلی بات شرط کے طور پر لازمی ہے اگر یہ نہیں ہوگی تو دعا پھر قبول نہیں ہوگی شرط ہے گی کیا اکل حلال پیٹ میں حلال گیا ہوا ہو بس دعا کا اور حلال مال کا بڑا گہرہ تعلق ہے بس اگر حرام کا لقمہ چلا گیا یا جسم پر لباس حرام کا پینا ہوا ہے یا جسم نے پرورش پائی ہوئی ہے حرام مال سے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی اب کیا کریں پہلے حرام سے توبہ کر لو اس کو چھوڑ دو جو کمیا چھوڑ دو اگر ایسی کیفیت ہے کمائی کی کہ اب کوئی اور چارے کار نہیں ہے تمہارے لیے تو گزارا کرو اچھا تلاش کرو حلال تلاش کرو تلاش کرو اس طور سے تلاش کرو جس طرح سے بے روزگار آدمی تلاش کیا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرتے رہو کہ اللہ میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں اس حالت میں لیکن واقعاتاً جیسے مجبور آدمی ہوتا ہے ایسے بن کر مانگے اللہ سے اللہ میرے لئے حلال کا انتظام فرما اور اگر فوری طور پر اس حرام سے الہدہ ہو جانے ہونا ممکن ہے فوری ہو جاؤ فوری ہو جاؤ لیکن اگر ممکن نہیں ہے گھر میں فاقع آنے کا خدشہ ہے مر جانے کا خدشہ ہے شدید تکلیف میں پڑ جانے کا خدشہ ہے تو یہاں یہی گنجائش دی ہے کہ کچھ وقت کے لئے اس کو اختیار کرلو اللہ سے تو وہ اختیار کرتے اکل حلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ ایک شخص دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اغبر اشعف اغبر سر سے لے کر پیر تک اتنوں لمبا سفر حج کے لئے سفر کر کے آیا احرام باندھا ہوا ہے اور اتنوں طویل سفر کر کے آیا کہ پورا کا پورا جسم اور پورے کے پورا احرام جو اوپر لپٹا ہوئے ہیں چادریں گرد و غبار سے بھئے ہوئی اتنے دور سے آیا اللہ کو منانے کے لئے ٹھیک ہے اور بال بھی بکھرے ہوئے پرگندہ بال ہیں اس کے محل کو چیل بھی ہے سفائی کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ حالت احرام میں ہے کنگا بھی نہیں کر سکتا اس لئے کہ حالت احرام میں ہے وہ آگے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اے میرے اللہ میری دعا کو قبول کر لے لیکن فرمایا مطعمہ حرام پیٹ میں حرام ہے مشربہ حرام پیا بھی اس نے حرام کا ہے ملبسہ حرام جسم پر لباس بھی حرام کا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَخُ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی تو ایک تہلی بنیاد جو شرط ہے وہ اقل حلال ہے دوسری بات دعا قبول جب ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ پاک سے پر امید ہوتا ہے وَلْيُوْ مِنُوْ بِ اعتماد کرنا میرے اوپر کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا اعتماد کرنا پر امید ہوتا ہے مایوس نہیں ہونے مایوس ہو کر دعا چھوڑنی نہیں ہے لگے رہنا ہے تیسری بات دل جمعی کے ساتھ توجہ اور دل جمعی کے ساتھ دعا کرنی ہے یہ نہیں کہ میں نے ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں دیکھ ادھر رہا ہوں ادھر رہا ہوں ادھر رہا ہوں کسی اور سوچ میں لگا ہوں دل جمعی کا مطلب کیا ہوا کہ جناب میں سر سے لے کر پیر تک ایک ہی ذات اللہ کی طرف متوجہ ہوں میرا دماغ بھی ادھر لگا ہوا ہے زبان بھی آئین چل رہی ہے اور میرے ہاتھ بھی اسی کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اور میرا چہرہ بھی سوالی بنا ہوا ہے اور شکل بھی سوالی کی بری ہوئی ہے تو بیٹھنا بھی میرا کیا ہے سوالی کے انداز کا ہے تو یہ ہے بات پھر اس کو کہیں گے دل جمعی اس کو کہیں گے دل جمعی تھکا دینا اپنے آپ کو ٹھیک ہے جی تو اکل حلال بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں نے کیا عرض کیا کہ اکل حلال کے بعد اللہ سے پرمید بھی ہونا چاہیے اور تیسری بات کیا عرض کی کہ دل جمعی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور چوتھی بات یہ ہے کہ دعا کے اول میں اللہ کی حمد و سنا کرنی چاہیے اور دروش شریف پڑھنا چاہیے دعا کے اول میں اللہ کی حمد و سنا کرنی چاہیے اور دروش شریف پڑھنا چاہیے اب حمد و سنا میں ہمیں کیا معلوم کہ حمد و سنا کیا ہے بھئی اللہ کی تعریف کرنی ہے نا اپنی زبان میں کر لو اپنی زبان میں نہیں کر باتے ہو تو صورت الفاتحہ اللہ کی حمد ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا یہ اللہ کی حمد ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ اللہ کی حمد و سنا ہے یا اللہ یا رحمن اللہ کے نام یاد ہیں یہ پڑھ لو یہ اللہ کی حمد و سنا ہی ہے اے اللہ تم آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اے اللہ زمینوں کا بنانے والا تُو ہے اے اللہ ساری کائنات کا تُو خالق ہے سب کو تُو روزیاں دیتا ہے اے اللہ میری روزی کا مسئلہ بھی حل کرتے یوں مانگو تیرے لئے اللہ کیا مشکل ہے اور نمبر پانچ اپنی بے بسی کے اعتراف کرو اپنی بے بسی کے اے اللہ میں کچھ نہیں میرے اسباب کچھ نہیں ہیں اے اللہ اصل تو تیری طرف سے مدد آئے گی میں کچھ نہیں ہوں میرے اسباب کچھ نہیں ہیں یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے دعا کا ذکر فرمایا تو اس طرح سے افطار اور سہر میں دل جمعی کے ساتھ اقل حلال کے ساتھ اور اسی طرح سے خوب اللہ سے پر امید ہو کر اور شروع میں حمد و سنا اور دروش شریف پڑھ کر اور خوب دل جمعی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے تو کوئی افطار میرا بغیر دعا کے نہ ہو اور اچھی طرح سے دعا ہو اور کوئی سہر میری بغیر دعا کے نہ ہو اور کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن میں نے ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے ہوں میں کبھی کبھی اپنے پیارے دوستوں کو دیکھتا ہوں جیسے ہی اسلام پھرتا ہے بھاگ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کیوں بھئی کیا جلدی ہے کیا جلدی ہے جلدی بھی ہوتی ہے امرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں دعا میں بیٹھ گیا تو میرا شدید بڑا نقصان ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں امرجنسی گھر میں کوئی بیمار پڑھا ہوا ہے جلدی جلدی آیا تھا امرجنسی ہے ٹھیک جاؤ لیکن باہر جا کے گپیں ہی لگانی ہے تو پھر تو کم از کم دعا میں لوگو نمازوں کے ضروری نہیں ہے کہ آپ امام کے پابن ہیں نہ امام آپ کا پابن ہے نماز کے بعد آپ دعا کریں جتنی لمبی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں امام کے ساتھ آپ آمین کرنا کوئی پابندی نہیں ہے نہ کریں آپ کا اور امام کا تعلق سلام پر ختم ہو گیا ہے اب آپ اپنے اعراض و وضائف پڑیں امام اپنی دعا کرے اور اگر آپ امام کے ساتھ تبرک کے طور پر جناب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اٹھا لیے جی امام صاحب نے ہاتھ اٹھا ہے میرے کیا اٹھا لیے امام صاحب نے آمین کیا میں نے کیا مانگا ہے دنے پتہ نہیں میں کیا مانگا ہے جو کچھ امام صاحب نے مانگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ مجھے کوئی دعا سے سروکار نہیں ہے کوئی دعا سے کوئی خاص غرض نہیں ہے صدر صاحب کے پاس گئے ہیں آہ بس وہ محلے کا ایک آدمی تھا تو میں بھی ساتھ چلا گیا تو نے بھی کچھ مانگا نہیں مانگا تو کچھ بھی نہیں ہے بس میں بھی چلا گیا تھا ایسی میرے پیارو میرے پیارو نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں دل جمعی کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو اللہ سے مانگا کرو بس فرضی نہ ہاتھ اٹھایا کرو اور فرضی ہاتھ اٹھا کر بس یوں کر لیا کرو اور پھر جاؤ بھاگو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے نے کیا دعا مانگی ایسا نہ کرو یہ دعا کے ساتھ مزاق ہے بھئی یہ اللہ کے دربار کے ساتھ مزاق ہے یہ مزاق نہ اٹھایا کرو دنیا میں بہت جگہیں مزاق کرنے کی دین نہیں ہے مزاق کرنے کا ادعا او مخل عبادہ عبادت کا خلاصہ تو دعائی تو ہے اور نم مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے وقال ربکم ادعونی میرے بندوں سے کہو کہ مجھے پکاریں انہ الذین یستقبیرون عبادتی جو مجھے نہیں پکارتے تکبر کرتے ہیں سید خلون جہنم داخلین زلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کرو گا مَلْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْزَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے تو آئیے آج ہم عظم کرتے ہیں انشاءاللہ احتمام کے ساتھ افطار سہر میں اور ہر نماز کے بعد انشاءاللہ دعوں کا احتمام کریں گے اللہ ہم سب کیلئے عمل کرنا آسان